اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ خیریت سے ہوں گے آہ ہج کچھ جو ہمارے ٹاپک ہے وہ کے پیونیر آہ بینک کا اکاونٹ ہم پاکستان میں بیٹھ کے کس طرح آہ بنائیں مضال کیس طرح ہم سائن اپ ہوں آہ پیونیر کے اکاونٹ میں تو پیونیر کے اکاونٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس سینائیسی ہونا چاہیے آہ اوس کے بعد آپ آہ پیونیر کے افیشل ویف سائٹ پیونیر آگا کے اکاون پہ آئیں گے اور وہاں پہ آپ نے آہ پہ کلک کرنا ہے اور آہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں let's find the right account for your need آپ freelancer ہیں یا آپ آن لائن کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے آپ چیزیں سیل کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے تو میری تو آن لائن ایک ویب سائٹ ہے کہاں سے پیسے آپ کے آئیں گے یا کس سے آپ کونٹیکٹ کریں تو get paid by e-commerce marketplace current payment volume is less than ten thousand dollar اور registered پہ یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ registered پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو redirect کرے گا ایک دوسرے پیچ پہ یہاں پہ آپ نے individual کریں یا company کے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے company detail ڈالوں گا legal company کا جو نام ہے وہ میں یہاں پہ select کروں گا کہ میرے legal company کا نام کیا ہے تو میں یہاں پہ وہ select کروں گا مان لیجیے میرا اسرار e-commerce کا business ہے تو میں اسرار e-commerce یہاں پہ لکھ دوں گا یہ میرے company کا نام ہو گیا type of business entity جو ہے وہ میرا ltd ہے ltd مطلب limited company ہے تو یہاں پہ جو میری website کا url یہ تو optional ہے یہاں پہ اپنے address دے سکتے ہیں اپنے website کا یا wordpress پہ آپ کی کوئی site ہے یا آپ نے کوئی create کی ہے website یا create کروائیے کہیں سے اس کا آپ لنک دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ڈبلی ڈو ڈاڈ اسرار e-commerce ڈاٹ کم دے رہا ہوں تو یہ میری بزنس کی website ہے میں ان کو دے رہا ہوں یہ optional ہے آپ یہاں پہ type بھی کر سکتے ہیں نہیں type کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں authorize representative detail پہ ہم آئیں گے اسرار full name یہاں پہ لکھ رہا ہے اسرار اور میں second name میں اس کا ali ڈال دوں گا ایمیل ایڈریس میں اپنا ڈال دوں گا اسرار ali ڈجی میل ڈال ایمیل کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایمیل ڈال دیا اچھا یہاں پہ آپ نے ڈیٹا بر سیلیکٹ کر دینی ہے اپنی اوکے میہ فون نائنٹین نائنٹین تو یہاں پہ آپ نے next پہ کلک کر دینے ہیں یہ ساری ڈیٹا information جو ہے وہ correctly ڈال کے آپ نے اس کو next کر دینا ہے next جیسے ہی آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ایک ہی redirect کر دے گا دوسرے page پہ اور اس page پہ آپ کو کچھ اور information دینی ہوگی اچھا یہاں پہ contact detail ہم نے دینی ہے contact detail آپ یوکے کی دیں ہیں پاکستان کی دیں لیکن contact detail جہاں کی بے آپ دیں گے آپ کو debit card وہیں receive ہوگا تو میں یہاں پہ پاکستان گلریز phase two کی جو ہے وہ location یہاں پہ enter کر رہا ہوں اپنی ٹھیک ہو گیا city میں یہاں پہ اپنا لکھ رہا ہوں zip code جو ہمارا ہیں وہ میں یہاں پہ enter کر رہا ہوں اور اس کے بعد my company is incorporating different addresses کو چھوڑ دیں phone number اپنا ڈال دیں mobile number for authorized representative representative اوکے یہاں پہ verification code آپ کو اس ہی نمبر پہ آئے گا تو نمبر وہی ڈالیے گا جو آپ کے پاس available ہو یہاں پہ آہ 25 seconds رہے گئے ہیں 24 23 message مجھے آ چکا ہے میں یہاں پہ message جو ہے وہ آہ ٹائپ کروں ہوں گا مطلب جو verification code ہے آہ انہوں نے مجھے send کر دیا ہے وہ میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹائپ کر دیا اس کو میں next کیا تو next کرنے سے یہ آہ third step پہ مجھے لے جائے گا first step ہم نے کر لیا second یہ تھا اب third step ہمارا آ گیا security detail security detail میں ہم سے یہ آہ پوچھ رہا ہے کہ email آپ کا یہ ہی ہے password انٹر کروار اہم سے یہاں پہ ہم نے security detail میں password اپنا انٹر کرنا ہے لیکن password آپ کا at least seven characters including at least one legend alphabet a to z and one number number ایک ہونا چاہیے آپ کے پاس کریکٹر میں تو مطلب آپ capsulo کون کر کے پہلا جو wording ہے اس کو capital میں لکھیے گا اور دوسرے کو جو ہے وہ little alphabet میں لکھ دیں اچھا تیسرے نمبر پہ آپ نے ایک numeric ڈال دینا ہے آپ کا password accept ہو جائے گا اچھا یہاں پہ یہ please select جو ہم نے security question select کرنا ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ grandfather اوکے first name of grandfather grandfather کا first name جو ہے وہ خیر محمد ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے first name ڈال دی ہے grandfather father کا اور company ڈال دی پاکستان لکھ دیتے ہیں اوکے ویسے آپ یوکی سے اگر آپ نے company registered کروائیے تو ایڈریس یوکے کا آپ دیں گے company ڈی بھی آپ یوکے کی دیں گے یہاں پہ میں نے پاکستان select کیا ہوا ہے کیونکہ میں پاکستان سے کہہ رہا ہوں لیکن company issuing country of the ڈی آپ نے جو ہے وہ یوکے کی لکھنی ہے ٹھیکی company number registration number آپ نے نیچے لکھنا ہے اس کے بعد یہ کوڈ ایک capture کوڈ آپ کے پاس آئے گا ڈی 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 ایٹ جی یہ آپ نے لکھ کے next کر دینا ہے اس کو یہ ساری ہم نے پوری information third step میں بھی ڈال دی ہے اب اس کا almost والا final state آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے کچھ data select جو ہے وہ ان کو information دینی ہوتی ہے وہ آپ نے information یہاں پہ select کرنی ہے currency آپ نے select کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bank account آپ نے ڈال دینا ہے اور account holder وہ وہی بندہ آ جائے گا جس کا آپ نے نام دی ہے تو یہاں پہ میں میرا جو bank ہے وہ united bank ہے یو بیل تو یہاں پہ میرا جو ہے یہاں پہ میں یو بیل select کر دیا اور میں agree کر دوں گا ان دونوں پر اور یہاں پہ میں اپنا ای بی ای نمبر جو میرا ہے چوبیس ڈیجٹ کا جو آہ یو بیل نے مجھے الارٹ کیا ہے ایک تو ہوتا ہے آہ ڈیان دوسرا ہوتا ہے ای بی ای من میں یہاں پہ چوبیس characters کا ای بی ان نمبر ڈال دوں گا میں یہاں پہ چوبیس کریکٹرز والا آئی بی این نمبر اس میں انتر کر رہا ہوں پلیز ویٹ کیجئے گا جیسی ڈیجٹ ہمارے پورے ہوگے سبمیٹ کا بٹن ہائی لائٹ ہو گیا پہلے ڈیسیبل تھا اب یہ ایبل ٹو سی ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نیکس کلک کر دیا یہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہے اب ہمارا اکاؤنٹ دریکٹلی کریٹ ہو جائے گا کنگریچولیشنز پیونیر اکاؤنٹ اپلیکیشن has been submitted successfully is now being reviewed اب ہماری جو اپلیکیشن کو ہے وہ ریویو کیا جا رہا ہے اپلیکیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ریویو ان پروسس ہے once your application is approved you will receive an email confirmation and can begin receiving payments to your account تو یہ دیکھیں پورا ہمارا کمپلیٹ اکاؤنٹ بن چکا ہے my accounts پہ میں جاؤں گا یہاں پہ میں نے کلک کرنے ہے اچھا اچھا اکاؤنٹ ہمارا کریئٹ ہو چکا ہے اب مین پیچ پہ جب آپ جائیں گے پیونیر کے تو یہاں پہ آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا یہ میرا email password میں سائن ان ہو رہا ہوں پیونیر کے اپنے اکاؤنٹ میں یہاں مجھ سے verification on کروانے کا کہہ رہا ہے we will send verification code to mobile number جو میں نے اپنا mobile number دیا ہوا ہے اس پہ وہ مجھے code send کر رہے ہیں i think code مجھے receive ہو گیا ہے میں یہاں پہ code type کروں گا اور اس کو submit کروا دوں گا میں نے code enter کر کے submit کروا دیا اس کو تو یہ copy and save the following recovery code to save place یہ ہمارا جو ہے وہ recovery code ہے جو انہوں نے دیا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ save کروا کے رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ دربیشہ ہے تو آپ اس کی مدد سے اپنا password یا code recover کروا سکتے ہیں update your account information یہاں پہ ایک question ہے دو question can answer آپ security questions ہیں تو یہاں پہ میں first name grandfather born nick name اوکے یہاں پہ میں کیا کروں گا اپنے security question آپ کو ہی بھی رکھ سکتے ہیں میکن گرینڈ فار آہ جو ہے father کی born جو ہے وہ کراچھی میں کے اچھ آئے میں لکھ دوں گا تو آہ یہاں پہ کیا میں سلیکٹ کروں اوکے یہاں پہ میں نے سلیکٹ کر دیا what is the first name of your eldest child تو بڑے بچے کا نام کیا ہے آپ کے کا سب سے بڑا جو بچہ ہے تو میں اس کا نام لکھوں گا اور یہاں پہ اس کو submit کروا دوں گا ٹھیک ہو گیا جو submit اکاؤنٹ آپ کا تیار ہو چکا ہے ایک notification کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں اپنے man page landing page یہ یہاں پہ آپ کو balance شور آہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ہمارا create ہو چکا ہے اکاؤنٹ ہمارا بن چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے اکاؤنٹ کے کچھ details ہیں اچھا you have information to submit in verification center اب ہی ہم نے verification center پہ کچھ دینی ہے information تو آئیے submit now کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں verification center account verification اچھا یہی چیزیں آپ دیکھ لیں یہ bank account verification company verification documents company verification documents company verification یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہے مطلب اس کی ایک تصویر بنا کے آپ upload کریں ان کی website پہ یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا bank account verification پہ یہاں پہ مجھ سے یہ drag and drop file کہہ رہا ہے مطلب آپ جی پی جی فائل کو بھی insert کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ passport بھی آپ کا آئے گا account information بھی آئے گی company information بھی آئے گی corporation certificate جو کہ آپ کو company registration company house نے دیا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ اس کی تصویر بنا کے upload کریں گے باقی جو requirement ان کی وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ جو ہے وہ پورا ایک account create کر کے دے دیں گے اور اسی account کو آپ چلاتے ہوئے stripe سے paypal سے اپنی payments کو پیونیر کے ساتھ جو ہے وہ connect کر کے اس میں transfer کر سکتے ہیں اس کے بعد پیونیر کا debit card already جب آپ کا account بن جائے گا تو آپ کو وہ card بھی مل جائے گا deliver ہو جائے گا آپ کو آپ کی address پہ تو وہ card use کرتے ہوئے آپ فیصل bank سے mcb سے standard charter سے یا بینگل فلا سے جہاں بھی ویزا accept ہوگا وہاں سے آپ اپنی payments کو withdraw کر سکتے ہیں لیکن کچھ charges pieces ہوتی ہیں وہ آپ نے فیس جو ون لنک والی آجاتی ہے جو ایٹی ایم سے آپ transactions کریں گے تو وہ فیس آپ کو لگے گی لیکن آپ کا جو کام ہے وہ stripe کے پیسے directly آپ اس account میں transfer کر دیں یہاں سے پھر آپ debit card کے ذریعے یا فیصل bank کے ساتھ بھی یہ connect ہوتا ہے پیونیر کا account تو اس account میں بھی آپ transfer کر سکتے ہیں اپنے پیسر دیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے کوئی بھی problem ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کس طرح پیونیر کا account create کرتے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی problem بتا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کے question کا reply کریں اور جتنا ہو سکے آپ کی جو ہے وہاں سے help ہو سکے so that's it thank you for watching this video